ہلو گائز کیا آپ نے کبھی مور کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ گائز آپ نے مور کو ڈانس کرتے ہوئے تو بہت اپنا دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مور کیوں رکس کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مورنی کے انڈے مور کے آنسوں سے بنتے ہیں؟ گائز کیا آپ کو پتا ہے کہ مور کی ایوریج ویڈ کیا ہے؟ کیا آپ کو مور اور سانت کے تعلق کے بارے میں کچھ اندازہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مور کے پر اور مور کے گوش سے انسان کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو گائز اگر آپ سے دنیا کے سب سے خوبصورت پرندے کی بات کی جائے تو یقین ان آپ کے ذہن میں مور کی پکچر بنے گی آپ نے اس خوبصورت پرندے کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی اس کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے آج ہم آپ کو مور کے بارے میں ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹ بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھا آپ حیران رہ جائیں گے جیسا کہ مور اپنے پاؤں کو دیکھا اکثر ہوتا ہے اور وہ کیوں روتا ہے کیا مور کے پرد کسی انسان کے استعمال میں آتے ہیں تو چلیں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ مور اور مورنی میں کیا فرک ہوتا ہے مور کی دم بہت ہی لمبی اور خوبصورت ہوتی ہے جسے مور اکثر ڈانس کرتا وقت پھیلاتا ہے اور اس وقت مور کی دم بہت ہی خوبصورت اور کررکل فاؤنٹین کی طرح لگتی ہے جبکہ مورنی کی دم بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے اکثر پھیلاتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی رکش کرتی ہے بلکہ یہ مور کو بڑی خسرت سے رکش کرتا ہوا دیکھتی ہے رنگوں کی یہ خوبصورتی صرف مورنی میں ہوتی ہے اور مورنی تین سال کے عمر میں انڈے دیتی ہے اور مورنی صرف سال میں ایک ہی مرتبہ انڈے دیتی ہے مور اور مورنی بلکل عام پرندوں کے طرح ہی انڈے دے رہے ہیں اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مورنی کے انڈے مور کے آنسوں سے بنتے ہیں یہ بات بلکل جھوٹ ہے یہ بات انڈیا کے ہائی کورٹ کے جج نے کی تھی جس پر لوگوں نے بہت تنقید کی کہ ایک جج اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے دوستو جو لوگ گھروں میں مور کو پالتو رکھتے ہیں وہ مور کے انڈے مرگی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور مور کی ایک وقت میں صرف ایک یا دو انڈوں کو ہی پرمان جڑھا سکتی ہے مورنی کے بچے جیسے یہ انڈوں سے نکل آتے ہیں تو وہ دو ہفتوں کے اندر ہی انڈے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس دوران مورنی مختلف آوازیں نکالتی ہیں اور بچوں کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے مور ڈانس کرتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا ہے جبکہ مور یہ ڈانس صرف اور صرف مورنی کا تل جیتنے کیلئے کرتا ہے اگر مورنی کو مور کا رکھ پسند آ جائے تو وہ دونوں ساتھ رہنے رکھتے ہیں مور رکھ سے دوران مختلف طرح کی آوازیں بھی نکالتا ہے اور مورنی کو اپنے پاس بھولاتا ہے اب ہم آپ کو ماہرین کے کچھ انکشاپات کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں جنہیں آپ نے شاید کبھی بھی نہ سنا ہو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان مور کا پتہ کھا لے تو اس کی موت ہو سکتی ہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس انسان کو زہریلہ جانور کٹ لے تو اس جگہ مور کا پتہ لگانے سے اس کا زہر بلکل ختم ہو جائے گا اور مور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے زہریلے کھانے کی خوشبو بہت جلد آ جاتی ہے اور وہ زہر کی خوشبو کو سونے کے بعد خوشی سے ناشنے لگتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اونٹ کے خون میں نمک ملا کر زخم پر لگایا جائے تو یہ مرہم کا کام کرتا ہے مور کا گوشت بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور یہ دیر سے حضم ہوتا ہے اور بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مور کے گوشت جسر میں پاسد مواد پیدا ہوتے ہیں مور کے پروں سے تیل بھی بنایا جاتا ہے اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے علاج بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مور کی ہڈی کسی انسان کے پاس ہو تو اس پر نظر بد کا کوئی اثر نہیں ہوتا مور سام کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کے پیچھے کے بھی ایک کہانی ہے کہ مور اور سام کے دشمنی کیوں ہے مور جیسے ہی سام کو دیکھتا ہے تو اسے فوراں مار مار کر بھگا دیتا ہے مور اتنا تیز ربطار ہے کہ ایک گھنٹے میں دس میل کا فاصلہ تیع کر سکتا ہے مور کے بارے میں یہ انٹرسنگ فیکٹ آپ کو بتاتے چلیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر اکثر ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے پاؤں بہت بد صورت دکتے ہیں اور اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ اسے منحوظ سمجھتے ہیں یہ تھے کچھ انٹرسنگ فیکٹ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں